اسلام علیکم جب ایئر فورس اتنی زیادہ عام ہوگی ہے تو ایئر فورس سے جتنا بھی ایکوپمنٹ ہے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ جس کی ایئر فورس سٹرونگ ہوگی اس کی نیوی اور زمینی فوج بھی اٹومیٹکلی مضبوط ہوگی یعنی کہ ان کو کلوز ایئر سپورٹ اچھا فراہم ہوگا تو ظاہری بات ہے ان کا ایج برقرار رہے گا اس میں ہم بیسکلی یہ دیکھیں گے امریکہ کے دپارٹمنٹ آف فینس نے یہ کلیم کیا ہے کہ چائنہ ایک نیا میزائل تو بنا ہی رہا ہے لیکن دوسری طرف ہم نے انڈین سائٹ پر یہ خبریں بھی سنی تھی کہ جیف سیونٹین بلوک تھری کوئی پی ایل ففٹین کو لے کر نہیں جا سکتا اس کے بارے میں بھی یہ جو انڈین ایئر فورس کے ریٹائر پرسنل ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو بتا دوں کہ چائنہ ایک اننون ویری لانگ رینج ایر ٹو ایر میزائل پر کام کر رہا ہے جو کہ بی وی آر میزائل ہوگا اس وقت جو چائنہ کے پاس لونگسٹ رینج میزائل ہیں ان میں پہلا پی ایل ففٹین ہے جس کی رینج کہا جاتا ہے کہ ایک سو ساٹھ سے دو سو کلومیٹر کچھ کہہ دیتے ہیں تین سو کلومیٹر لیکن بہرحال اس کی رینج ایک سو ساٹھ سے دو سو دو سو بیس کلومیٹر کے درمیان ہے اس کے بعد آتا ہے پی ایل سیونٹین میزائل پی ایل سیونٹین میزائل کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ پی ایل ففٹین سے بہت بڑا ہے اور اس کی رینج ہے تین سو سے ساڑھے تین سو چار سو کلومیٹر کے درمیان لیکن یہ جو پی ایل سیونٹین میزائل ہے یہ جنگی تیاروں کے خلاف اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ منوربل نہیں ہے اسے چائنہ نے بیسیکلی بنایا ہے امریکہ کے بومبر ایرکرافٹ کو شوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو ان کے ایر ٹینکر ایرکرافٹ ہوتے ہیں ہوا میں اندر مردنے والے جہاز ان کو تباہ کرنے کے لیے کیونکہ یہ جو بڑے جہاز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ فرتیلی نہیں ہوتے تو ان کے لیے اتنا زیادہ لونگس ٹرینج میزائل بنایا گیا ہے جبکہ جو پی ایل ففٹین ہے اس کی رینج پی ایل سیونٹین سے کم ہے اب اس کے علاوہ چائنہ ایک اور میزائل بنا رہا ہے اس کے نام پی ایل ایکس ایکس بھی کہا جاتا ہے اسے پی ایل ٹونٹی ون بھی کہا جاتا ہے یہ ایک فین میڈ نام ہے یہ چائنہ کا افیشل نام نہیں ہے جو پی ایل ٹونٹی ون ہوگا وہ ہوگا ریم جیٹ میزائل ایر بریدنگ میزائل ہوگا جیسا کہ میٹیور ہے بٹ اس کی رینج میٹیور اور پی ایل ففٹین دونوں سے زیادہ ہوگی اور اویسلی اس میں چائنہ کچھ نیری ٹیکنولوجیز کو ایمپلوئے کرے گا یعنی کہ پی ایل ففٹین جو ہم نے دیکھا اس میں چائنہ ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے ریڈار سیکر لے کر آیا یعنی کہ جو میزائل کے اندر چھوٹا سا ریڈار ہوتا ہے جس کے وجہ سے میزائل اپنے ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو جا کے ٹکراتا ہے وہ ایسا ریڈار پر بیسٹ ہے اور سیم اسی کا ایک ایمپرووائزڈ ورجن آئے گا پی ایل ٹونٹی ون میں یہ جو ایسا ریڈار سیکر ہوتا ہے یہ اس قابل بنا دیتا ہے اسے میزائل کو کہ اس پر الیکٹرونیک وارفئر سسٹم کا یا الیکٹرونیک وارفئر اٹیک کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا ایون دشمن اسے جیم بھی کرنا چاہے تو جیم کرنا ناممکن نہیں ہوتا لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بہتر سیکر ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ بہتر طریقے سے دشمن کو ٹریک کر سکتا ہے اور اوویسلی اس کی ایروڈانیمک پرفومنس کو بہتر کیا جائے گا جس کی وجہ سے یہ تین سو کلومیٹر تک کی رینج پروائیڈ کر سکتا ہے یعنی پی ایل ففٹین سے زیادہ اب یہاں جو ایکس ایویٹر ہیں انڈین ایر فورس کے وہ خود کلیم کر رہے ہیں کہ جو پی ایل ففٹین ہے یہ جی ٹونٹی جی ٹن سی جی ففٹین جی سکسٹین جی الیون بی اور جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری پر کلیر ہے یعنی کہ ان جہازوں پر لگایا جا سکتا ہے یہاں ہوں کلیرلی بات کر رہے ہیں کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر پر پی ایل ففٹین مزائل انٹیگریٹیڈ ہے کلیرڈ ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ انڈین سائیڈ پر سوشل میڈیا ہینڈلز تھے کچھ اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگ تھے انہوں نے بقاعدہ یہ ایک کمپین پوری چلائی کہ چونکہ پی ایل ففٹین مزائل کی کچھ سویر موجود نہیں ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ اس وجہ سے انہوں نے یہ کلیم کیا کہ پی ایل ففٹین مزائل جی ایف سیونٹین بلوک تھری فائر نہیں کر سکتا اب یہاں بہت سے عام چیزیں ہیں کہ نورملی ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر راد کروز مزائل کو کیری کر سکتا ہے یہی خیال کیا جاتا تھا کہ بلوک تھری میں یہ سب دیکھنے ملے گا لیکن جب تصاویر آئیں تو پتا چلا کہ یہ ایون بلوک ون بلوک ٹو اور بلوک تھری سے کیری کر سکتے ہیں اور یہ بڑے عرصے سے انٹیگریٹڈ تھا بھر ایئر فورس نے اس کی ویڈیوز ریلیز نہیں کی آپ کہہ لیں آپ تصاویر ریلیز نہیں کی اس اینا پی ایل ففٹین ہے اب پی ایل ففٹین کو جو انڈین ایر فورس کے سسٹم کا پارٹ بندہ رہا چکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پی ایل ففٹین انٹیگریٹڈ ہے پی ایل ففٹین ایک انٹیگریل پارٹ ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ویپن سسٹم کا لیکن کچھ انڈین سوشل میڈیا انتھوزیسٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پی ایل ففٹین کی چونکہ تصویر نہیں ہے اس وجہ سے اس ریالٹی کو ایک سائٹ پر کر دیا جی تو خیر یہ ان کی اپنی سوچ یا ان کا اپنا ایک شوک ہے ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے جب پاکستان ایر فورس مناسب سمجھے گی تو آپ کو جی ایف سیونٹین بلوک 3 کی تصاویر پی ایل ففٹین کے ساتھ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دوں تو جی ایف سیونٹین بلوک 3 کے پروٹوٹائپس جو دوہزار انیس سے لے کر دوہزار بیس تک یا دوہزار اکیس تک تصاویر آئیں وہ میکسیمم دو یا تین تصاویر تھیں اور جی ایف سیونٹین کے پروٹوٹائپس نے ملٹیپل ٹائمز پروازیں بھری بہت سی ٹیسٹنگ سورٹیز کنڈکٹ کی گئیں لیکن صرف سوشل میڈیا پر دو سے تین تصاویر موجود تھی یعنی کہ پبلیکلی بہت کم چیزیں بتائی گئیں سو ہمیں اس پورے کے پورے سینریو کو ذہن میں رکھنا ہوگا لیکن جو امریکہ کا دپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے اس کی طرف سے یہ کلیم کیا جانا کہ چائنا کوئی سٹریٹیجیک لیول کا ایر ٹو ایر میزائل بنا رہا ہے جو کہ امریکہ کے فیوچر ایم ٹو سکسٹی جوائنٹ سٹرائک میزائل جو ہوگا اس کی ٹکرکا ہوگا اور موجودہ ایم وان ٹونٹی دی ثری سے بھی بہتر ہوگا جو اب تک امریکہ کے پاس سب سے زیادہ بہتر میزائل ہے وہ ہے ایم وان ٹونٹی دی ثری اس سے پہلے ایم وان ٹونٹی دی میزائل کی جو رینج ہے وہ یک سو ساٹھ کلومیٹر ہوتی ہے لیکن ایم وان ٹونٹی دی ثری میزائل پیل فیفٹین کا ہمپلہ ہے اور اس کی رینج بھی ایم وان ٹونٹی ڈی سے زیادہ ہے اس کے علاوہ فرانس کا مٹیور مزائل بھی اپنی کیویلٹیز کے لحاظ سے دنیا کے بہترین مزائلوں میں سے ایک سن جائے جاتا ہے لیکن فیوچر میں چائنہ ایسے مزائلز کو ڈویلپ کر رہا ہے جو ایک تو بہت زیادہ لمبی رینج پر بھی ہوں اور اس کے علاوہ ان کی ایکیوریسی بھی بہت زیادہ ہو کیونکہ اس وقت کیا ہے کہ پیل ففٹین ہے اوبجیکٹ کے خلاف یہ جو جنگی تیاریں ان کے خلاف اتنا اچھا نہیں ہے اس لئے اسے ڈویلپ کیا گیا ہے بمبار تیاروں کو نشانہ بنانے کے لئے اور اس وقت چائنہ چاہتا ہے کہ وہ بقاعدہ دونوں چیزوں کو مرج کرے یعنی کہ وہ مرج کرے ایکیوریسی کو بھی اور اس کے ساتھ ست رینج کو بھی یعنی کہ رینج بھی زیادہ ہو اور جو مزائل ہے وہ ایکیوریٹ بھی زیادہ ہو تو اس صورت میں ہمیں ایک نیا مزائل دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ موس پروبولی پی آئل ٹونٹی ون ہوگا سو یہ تھا کہ نیلسز امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گا اگلی وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ